بل کلمہ لا الہ الا اللہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے ہم سب کے تھے اور پڑھنے کے بعد کسی کے نہیں اللہ اس کے رسول کے ہیں اللہ پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے میں میں ماباب کہوں اب یہ بچوں کہوں کسی کو قرآن میں فرمایا قل ان كان آباؤكم وعبناؤكم وإخوانكم وعزواجكم وعشیرتكم وعنوان اقترفتموها وتجارت تفشون کسابها ومساکن ترونها احبا اليكم من اللہ ورسوله وجهاد في سبيل فتنبسوا حتى يعطی اللہ بیم اللہ لا يحبیل قوم الفاسد کہ اے ہمارے حقیم پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے سنا دیں مسلمانوں سے کہ اگر تمہارے ماباب تمہارے بی بچے تمہارے قرآن میں درادری کے لوگ تمہارے وہ اممال جو تم کماتے ہو وہ تجارتیں جن کے گھٹلے کا خوف رہتا ہے وہ مکانات جن کو تم دیکھ کر خوش ہوتے ہو اگر ان کی محبت زیادہ آ جائے گی اللہ سے رسول کے مقابلے ہیں اور باہن میں کے اندر یہ چیزیں تمہیں روک لیں گے اللہ کے دین کے پھیلانے کے مقابلے ہیں تو تم انتظار کر اللہ کے عذاب کر اور یہ لوگ فاسقین میں سہوں ہیں ان کو اللہ تعالی رہیان نہیں کرتا سیدھا راستے نہیں دی ہم نے ابھی کل میں کوئی سمجھائیں کل میں کوئی سمجھے پڑھ رہے ہیں بچوں ہی کی طرح پڑھ رہے ہیں یاد گرہ دیا گرہیں بچے کو پان سات سال کے بچے کو اسی طرح ہم نے یاد دی رکھا ہم کل میں کوئی سمجھے پڑھیں جیسے وہ فوجی فوج میں بھڑتی ہونے کے وقت اس طرح پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھ رہے ہیں کل میں وہ یہ پہلے سوچ لیں کل میں کو پڑھنے سے پہلے سوچ لیں کہ آج میں اس کل میں کو پڑھ رہا ہوں کسی کا مرہ ہوں میں ماباب کا لی رہوں گا بی بچوں کا لی رہوں گا برادی کا لی رہوں گا ملک کا لی رہوں گا قوم کا لی رہوں گا میں اللہ اس کے رسول کا بن جاؤ یادہ جو وہ حکم دینے وہ پورا کروما اور ان سب کے مقابلے میں پورا کسی باست سکار بجہاں سید القرآن تازدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتحان لیتے تھے یہ نہیں کہ وہ امتحان لیتے تھے یہ صحابی نے آ کر کہا یا صلی اللہ مجھے آپ سے محطت ہے جو حکم دیں گے پورا اور آپ جانتے تھے کہ اس کو اپنی ماں سے زیادہ محطت ہے بڑا وفادار ہے اپنی ماں آپ نے فرما اگر اس سے محطت ہے اپنی ماں کا سر کاٹ کر کے یہ ماملی مطال ہے جس کو اپنی ماں سے بڑی محطت ہو حکم یہ میں لے کے ماں کا سر کاٹ کر چنانچہ وہ تلوار دے کر فوراً چل دی راستے سے لوٹایا بلایا اور فرمایا کہ بس تیرا امتحان ہو گیا اور میں صلح رحمی کے لیے آیا ہوں قطع رحمی کے لیے نہیں آیا مجھے دیکھنا ہے تھا کہ تُو میری محبت کے اوپر اپنی ماں کے محبت کو بھی کاٹ دے گا نہیں اس تو نہیں امتحان ہو ایک صحابی کا باپ کے بارے میں امتحان ہو جنہیں اپنے باپ سے بہت ہوں لیکن آج تو امتحان ہی آج کون امتحان ہے آج اگر امتحان آلہ تھا کہ دنیا کہ اپنی دنیا کو کون کار سکتا ہے ماں باپ کو کون چھوڑ سکتا ہے بی بچے کو کون چھوڑ لگا ہے ہم سالے پھیل ہو جائے اللہ ماشا اللہ اللہ من رحمہ تمہیں عرض کر رہا میں اس تبلیو میں اس دعوت میں ہم ابھی لگے نہیں اور اسے لگے میں نہیں کہتا ہے کہ میں لکھو چاہوڑ لگا کسی صحابی نے کھڑے ہو کر لکھوائے اس کو پوچھو علماء سے کسی صحابی نے کھڑے ہو کر لکھو یہ کہا کہ یار صلی اللہ لکھو میرا چلا لکھو میرا چاہوڑ لگا چاہوڑ لگا یہ تو یہ تو جیسے بچوں کو آہستہ آہستہ لگاتے ہیں کسی کام میں اس طرح ہمیں لگایا جا رہا ہے کہ میں چھڑا چاہوڑ نہیں لگا چھڑا ہی دے اسے بچوں کہاں کہ میں دکان میں بیٹھ جا ہاں تو ناوے تو ایک گھنٹہ بیٹھ جا کر کیونکہ وہ کھیل کا بڑا آدھ کھلتا ہے کہیں ہاں کی کھیلتا ہے اس کے پیل اور اس کے دی نہیں لگتا دکان میں گا چھڑے ایک گھنٹہ بیٹھ جا کر تھے جا لگی لگا اس طرح سے ہم نے وقت لیا جا تاکہ اسے بیٹھتے 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 دکان پر جب دکان کے منافع اس کی اوپر پھل جائیں گے تب اسے خود عادت پڑ جائیں گے جب تک دکان کے منافع کو یہ نہیں جانتا کہ اس دکان ہی کہ بلگوزے میں میرا سارا گھر کا نقشہ چل رہا ہے شادیوں کا کیا سواریوں کا کیا مکانوں کا کیا بی بچوں کیا کھانے پیرا سارے دکانی کے اوپر چل رہا جب تک یہ نہیں پھلتا کچھ وقت تک وہ گھمرا رہا ہے اسے آہستہ آہستہ پٹچایا جا رہا ہے مانچ کیا رہا ہے بیٹھتے بھی لیکن جب وہ وائسٹ راگ س войنہ پر پہنچتا ہے اور دکان پر لگتے لگتے دکان اسے لگ جاتی ہے پہلے وہ دکان دکان میں آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے پھر دکان اس کے دلوں دنوں میں داخل ہو جاتی ہے اب ہٹا سکتا ہے ایسا دکار دکان سے اب کہہ اس کباب اب جا کر کھیلنے چھوڑ دکان چھوڑ جائے گا اب چھوڑ تو کھیلنے کا بڑا عادی تھا اب اگر شادی کا بھی موقع آئے گا کہیں جانے کا تو بیٹا یوں کہہ دے ابباجان آپ خالی بیٹھے ہوئے آپ یہ ہو شک تو اسی طرح سے آج ہمیں چرچر مہینے چلہ دو دو چلے لگا کر معنوس کیا جا رہا کہ اس دعوت کے ذریعے اسلام کے منافع ہمارے پر پھر جائے ایمان کے منافع ہمارے پر پھر جائے جب منافع پھر جائیں گے کہ اس دعوت سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ نظام اغیبی کیا نتیجہ لائے گا اور یہ دعوت زلت سے لگال کے عزت کی بلندیوں پر کیسے پہنچاتی ہے یہ کھلے گا اور یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی غیری طاقتوں کو کیسے کھینچتی ہے اور یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کیسے لاتی ہے اور زمین و آسمان کی برکتوں کو کیسے کھینچ لاتی ہے اور یہ آسمانوں سے سکینہ کیسے لادل کرا دیتی ہے اور یہ مختلف طبقات اور مختلف قوموں اور مختلف رنوالوں میں علفت و محدد کیسے پیدا کر دیتی ہے اور یہ اسلام کی عزمت اور اسلام کے طریقوں کی محدد اپنے دلوں میں کیسے بھر دیتی ہے اور یہ اللہ اس کے رسول کی عزمت و محدد کو کیسے دل کے اوپر چھا جاتی ہے جب یہ منافق پھنے ہیں دعوت کے ذریعے سے پھر اے یوں نے کہا ایک چار مہنے لکھو پھر تو صحابہ کی طرح ہوگا کہ ہر وقت تیار ہے جس وقت جہاں کا حکم مل جائے بس میں عمر کے تیروں میں سے ایک دیر ہوں ججر پھیک رہے ہیں کیونکہ اب ہی تو ہمیں بچوں کی طرح عقلیں آگے ہیں ہمارے بچوں کی طرح ہے اس دعوت میں لگنے سے اپنی دنیا کا نقصان نظر آ رہا کبھی دکان کا نقصان ہو جائے گا کیتی کا ہو جائے گا نبی بچوں کا ہو جائے گا کھانے پینے کا ہو جائے گا نقصان نظر آ رہا اور یہ معلوم نہیں اس نقصان کے پیچھے اتنا بڑا فیدہ ہے اتنا بڑا نفع ہے یہ نقصان اللہ نے بیچ میں ایک پردہ ڈالا ہے امتحان کے لئے امتحان کے لئے پردہ ہے اور اس کے پیچھے جو مناخے ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں وہ لا متناہی ہیں وہ لا متناہی خزانوں سے ان کا connection ہے ان کا تعلق ہے کہ جب وہ ان نقصانات کو برداشت کر لیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح کہ جیسے انہوں نے پہلے مکہ اس کے دکان سے کون خریدے گا امتحان کے لئے ہیں امتحان کے طرف وہاں سے دے انہوں سے لائے وہاں بے چیئے وہاں سے لائے یہاں بے چیئے کچھ مکہ میں بے چیئے کچھ سالی اب جو ایمان لائے رہا ہے اب وہ کیا کہیں پھر جب پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا وہاں نے کہا انتجارتوں کو اور مکانوں کو سبھی بچھوڑا اور چلو مدین مارک مدین مارک فقرہ بن جاؤ فقیر بن جاؤ جسے لفظ کہتے ہیں جسے مذہبوں نے بات کہی کہ جب تک اللہ کے نام پر اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ کے لئے اس دنیا کو استحوال کرنا اور برتنا بھی نہیں آئے گا پہلے چھوڑنا سکھایا ہے اللہ نے پھر کرنا سکھایا ہے اللہ الرحمن کیا ہے اللہ الرحمن کیا ہے پہلے چھوڑنا ہے کرنا کاملے لائلہ ہیں پہلے سب کو چھوڑا لائلہ کیا ہے یہ چھوڑنا پہلے بتایا لائلہ پہلے کہا اللہ بات میں کہا جو لائلہ نہیں کہہ سکتا وہ اطلاع بھی اس کا کامی نہیں سب کو چھوڑو ایک اللہ کے تفسر ایک کو مانا پہلے چھوڑو چھوڑوائے اسی تیرے دنیا کو پہلے چھوڑو پھر اللہ کے لئے کرو اور جو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں وہ دھوکے میں ہے کہ میں اس کو اللہ کے لئے کر رہا وہ دھوکے میں چھوڑوائیا گیا پہلے سنانچہ حجرت کا آئی اور مکہ مکرمہ چھوڑا دیا اور مہا ساقے آگئے یہ افاقوں کا ایک پردہ آیا پھر خوف آیا اندق کے موقع کو کیا آیا زلزلو چھوڑا دیا گیا عزازا وَقِالْعَبْسَار وَبَلَغَتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِ آنکھیں پتھرا گئی دل کلیجے پر آ گئی خوف کا پردہ ہے خوف کی کھاٹی ہے اور پھر تبوک کے موقع کیا آیا جان پر بنائی یہ سب انتحانات ہیں اس کے پیچھے رکھے ہوئے تھے سارے مناغ وہ زمین کے خلافہ وہ دنیا کے خلافہ دنیا کی سرداری اور وہ کسرہ کے خزانے اور قیسر کے خزانے اور ملک اور ان کے شہزادیاں اور شہزادے اور ان کے باغات اور محیات وہ سب اس کے پیچھے تھے اور وہ جنر پھر اس کے پیچھے تھے تو میرے دوستو بزرگو ابھی ہم تو دعوت کو سمجھے ہی نہیں کہ دعوت کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا دینا چاہتے ہیں اور یہ دگری جو ملتی ہے تو اسفدہ کتھے امتعانی کے بعد ملتے ہیں بہت امتعان کے مل جا پیر دنیا گری، ایسے کیе بیع کیے ایم مے کیے ہاں لشوارہ ایک سمجھے اور کیا کیا ڈگری ہیں کہ میں کہ کھنے کی انگینئر کیے جو تیلی دگری ہیں امتعان سے ملتے ہیں بہت امتعان کے مل جا میں پرانا ہو گیا یک ڈاپٹر سے پوچھو جائے یک ڈاپٹر جو پرانا ہوتا ہے یا پبستان بسانے کے بعد ہو وہ محمد بازی ہو جائے نہ جانے کتنا پر چجربہ کرے جب زیادہ وہ پرانے ڈاپٹر بنے تو آج ہم گھبراتے ہیں کہ ہماری دکا میں نقصان نہ جائے زعوت میں چلتے ہیں درتے ہوئے گھبراتے ہوئے ہر میری دنیا نہ گھر جائے مجھے یہ جو غلط نقشے باطل پر بنے ہیں ہم نے بنائے ہیں وہ تو ٹوٹے نہیں ان کے ٹوٹے بغیر صحیح نقشہ بنے گا جب ایک مکان کی بنیاں دیں غلط ہوں اور تم اس کو کمزا کئی منزل کا مکان عمارت بنانا چاہتے ہو تو اسے پہلے توڑ ہو گئے یا اسی کو پر کھڑی کر دو گئے وہ ہمارے ہاں مدینہ منورہ نے ایک شپس نے مکان کی بنیاد تو تھی تین منزل کی اس کی منزل کا بنا سکتا ہے اس کی بنیادیں شروع میں لکھی جائے دیا تھے اور اسے ہرس پیدا ہوئے اور اس نے ساتھی منزل پہ لے جا اور جب پہنچی گا ساتھے وہ ہی بیٹھ گئے اور نہ لانے کتنے آدمیوں کو لے کر دیا اس نے بچارے ایک جاپان کبھی نوجوان پڑھا کرتا تھا وہ بھی گیا بچارہ اور اس سے توڑا رہے لہتے تھے تو بھر جو غلط بنیاد پر زندگی چل نہیں ہے ہمارے لقشے غلط یقینوں پر غلط طریقوں پر ہاں غیروں کے طریقوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ کر جو ہم نے اپنے زندگی کے نقشے قائم کیے ہیں اسلامی رحمت والے سلامتی والے طریقے چھوڑ کر جو ہم نے باطل کے نقشے قائم کیے ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ جب توڑے ہی گا جبکہ ہم چاہیں گے صحیح نقشے پر آئے اور ان کا ٹوٹنا بخصان نہیں ہے وہ تو ہمارے تم جاکب کی سوال اگر دیکھو مدینہ نورانہ وقت محظم آنے یعنی ایک آدمی اپنی بندلن ایک سال ہوئے بنائی اور جس کو کم سے کم دو کروڑ لگا کر کے ریال بنائی ہو بھی اسے خوراں توڑتا ہے ایک سال کے بعد میں اور توڑ کر کے پھر وہ اس کو پندرہ کروڑ کی بلڈنگ بناتا ہے اور یوں کہتا ہے اس سے مجھے ایک سال کے معلوم جو مجھے دو کروڑ گیا ہے پروانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام بڑا عجیب بنایا ہے نفع کے پیچھے نفع نفع کے پیچھے نفع ہم خدا کے غیبی نظام کو جانتے ہی نہیں کہ نفع نفع کے پیچھے نقصان ہے نقصان کے پیچھے نفع ہے تو اس دعوت میں جب چلے ہیں کچھ نقصانات دکھلائے دیں گے اور کچھ امتحانات آئیں گے اور یہ دعوت والوں ہی کے لئے آیت ہے قرآن کریم وَلَنَبْنَوَنُكُمْ بِشِعْمِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمَّالِ وَالْعَنْتِ یہ امتحانات دعوت والوں ہی کے لئے بولے اللہ کی دعوت والوں ہی کے لئے بولے ہیں یہ امتحانات کی خوف سے امتحان دیں بھوک سے لیں نقصانوں سے لیں دھروں میں جانوں میں سان امتحان لینے پھر آگے بشارت آئے گی بشارت آئے گا بشری الصابرین الذین ادا صابت مصیبہ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَىٰهِ جو بشاشت سے ان نقصانوں پر ان تکلیفوں پر اس خوف پر اس بھوک پر بشاشت سے کہتا چلا گیا کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَىٰهِ وَإِنَّا عِلَىٰهِ تین اِلَام مصالوں کے پیچھے ان نفیر بتائے اُلَائِقَ عَلَىٰهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرْرَحْمَةٌ اُلَائِقَ هُن مُفْتِحُونَ تین ایمتحان تھے تین ایم آگے جاکے اِلَام بتا دی تو ابھی ہم اپنے اس دعوت کو سمجھیں ہم چل جائے ہیں بچوں کی طرح ہمیں چلا جا رہا ہے دہلا کر کچھ نفیر دکھلا کر ابھی اس میں چلو گئے برکت ہو جائے گی تمہارے دنیا میں برکت آ جائے گی اس میں چلو گئے تمہارے کام بن جائے گی بلپڑے چلا جائے جدو بچوں کو چلا جائے ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں چلایا ہے صحابہ کو سامنے بچ جنب غیر غیر صحابہ نے پوچھا ہے وقت اگر میں جن میں شہید ہو جاؤں آگے پڑھوں شہید میں کیا میری جائے گا آپ نے جنب خجورے دیکھیں اور خضار لے کے خضار شہید ابھی جنت کو سامنے رکھ کر چلنے والے بہت کبھ ہیں دنیا کی برکتوں کو سامنے کروے چلنے والے ہیں کیونکہ دنیا ہی محبوب دنیا چاہتے ہیں قرآن سے دنیا عالم سے دنیا حافظ سے دنیا جس کے پاس جائیں گے عالم کے پاس انہیں سے یہ تعویز دے دو اور میرے دنیا کے لئے دعا کر دو کہ میرے دکان فیل ہو رہی میرا بچہ بیمار ہو رہا اور میرا کاروبار مجھے ملازمت مل دیئے میرے شاہدنی ہو رہی ہے یہ کیا ہے یہ عالم کو کہنے استعمال کیا جا رہا کہ آپ میری دنیا کو مسئلہ حل کرتے رہے آئے کہیں گے لیا آپ نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے میری دنیا کو حل کرنے کیلئے تو پڑھا اور قرآن کو بھی آج دنیا ہی استعمال کر رہے دنیا ہی کہنے انہوں نے کہا یہ پڑھ لو یہ دنیا کو مسئلہ حل ہو جائے گا سورہ واقعہ پڑھ لو بھوک کا مسئلہ واقعہ محل ہو جائے گا اب سورہ پاتھا پڑھ لو میں ساتھ کا پہ تک چھیک ہو جائے گا فلا چیز پڑھ لو یعنی آج دنیا ہی ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سارا ہم اور ہم اور سارا فکر دنیا ہی کا پڑھا ہوا ہے قرآن کو بھی ہمیں دنیا کے لئے اور ہرمہ کو بھی دنیا کے لئے حافظہ کو بھی دنیا کے لئے ارے بھئی جندت کے لئے اور آخرت کے لئے بھی کچھ کسی کو کرو فلایت کے لئے تو کرو اس لئے سارا باطل یہ سارا باطل ہے اس لئے سارا باطل ہے باطل دماغ میں یقین باطل بھرا ہوا ہے ہمارے میں کہ میری دنیا حل ہوگی تو میں کامیار بس دنیا میں عیش آ جائے آرام آ جائے چیزیں بن جائے کانے بن جائے عورتیں بن جائے یہ بن جائے بس یہی باطل والوں کے بھی ناغوں میں دنیا آرام سے گھر بھی کامیار تراغت میں اس طرح سے چلیں کہ ہمارا ذہن دنیا سے پلٹ جائے مشاہدے کو ہٹا دیں اور غیب کو سامنے لے غیب کو سامنے لے اور غیب کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کر چلنے لگے دنیا کا نفع اور نقصان سامنے رہے یہ دیکھیں نہیں کہ دنیا میں نقصان ہو رہا ہے نفع ہو رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں غیب میں آخرت میں میرا نفع ہو رہا ہے نقصان یہ کہیں گے ایمان ایمانی زندگی کس کا نام ہوگا ایمانی یعنی مزاج ایمانی کس کا نام ہوگا مزاج ایمانی کیونکہ ایمان تو غیب پر ہے نا بھئی مزاج بنائیا غیب کو سامنے لکھ کر چلنے لگا مشاہدے کو سامنے رکھ کر کہ مزاج تو جانور کبھی ہے حیوانہ اگر بکری کو گائیں کو تم غاس دکھلاو تمہاری طرح ہواگی نہیں ہے دیکھیں اور اگر لاتھی دکھلاو ہواگی بھاگی گئے تو اس کا یقین ہے مشاہدے پر کہ غاس میرا نفع ہے لاتھی میرا نفع ہے آپ کتے کو گھڑی دکھلائیں گوش گوش دکھلائیں آئے لہے نہیں اور جو پتھر دکھر دکھرائیں بھاگی نہ آئے لہا ہاں تب ہی جانتے ہیں مشاہدے پر کتہ چل رہا ہے بکری چلنے ہی ہے خینس چلنے ہی ہے گائیں چلنے ہی ہے جانور چلنے ہی ہے مشاہدے پر اسی واس پر شکار کیوں ہو جاتے ہیں مشاہدے کی وجہ سے بھائی چھیوڑیوں کے لئے تم دالا ڈالا اور جال لگایا بھائی بھائی فس گئے مچھلے کے لئے گوشت کا ٹکڑا لگایا مشاہدے پر چلیں اور مسیبت میں فس گئے جانور جو مشاہدے پر چلتے ہیں وہ عذاب میں فس جاتے ہیں مشاہدے پر چلنے والے حیوان اسی واس پر ان لوگوں کو کیا کہا کل عن عام کل عن عام بل عدل و سبیل چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمرا ان سے زیادہ گمرا کیسے ہو گیا بل چوپاؤں سے زیادہ گمرا کیسے ہو گیا یہ انسان اگر دیکھو ہر چوپایا جانتا ہے کہ مالک نے خالق نے میری خورا کیا بنائے وہ ہی خورا کھائے گا کسی سے خورا کنی کھائے اب آگا آپ گائے کے آگے وکری کے آگے گوشت ڈالے گوشت کھا لے گا ہاں کہے گا تم جائے ہو اللہ نے میری خورا گوشت نہیں بنائے برکہ گھاس بنائی ہے گھاس لاؤں ہاں اور شیر کے آگے گھار ڈالے گوشت کھا لے گا اگر تم جائے ہو اللہ نے میری خورا دوست بنائی ہے گھاس نہیں بنائی گھار ڈالے جا کر کے بھینس کے آگے ہاں میں شیر ہوں میں میری خورا کھا لیا اب تم مردار ڈالے گوشت کھا لے گا مردار کھا لے گا ہاں اگر دس دن کا مرہ ہوا گھار ڈالے گا شیر کے آگے کھا لے گا اگر نہیں میری خورا گوشت بنائی ہے یہ مردار یہ باسی گوشت میں یہ خورا گوشت نہیں بنائی ہے تادہ گوشت کھا لے گا میں شیر ہوں تو وہ جانور بھی جانتے ہیں ہر جانور کہ اللہ نے ہماری خورا گوشت کیا بنائی ہے جو ہمارے گدم کے لیے ہمارے خون پوشت کے لیے مفید ہے اور یہ انسان اتنا جاہل بن جاتا ہے کہ مردار یہ کھا لے ہاں اور جناوری خاص یہ کھا لے اور یہ بہت سے چھنائیں بھی تا کھا لے اور آدمی کا گوشت کھا لے وہ چین میں جا کے بھی گا جب انسان یہ بھی نہ سمجھے تو جانور سے زیادہ گمرا ہو گیا ہے کہ جانور جانتا ہے میرے خورا کیا ہے اور یہ نہیں جانتا ہے ہمارا خورا کیا ہے ہر چیز کھا لے گوشت ہے یہ مریوی مڑو گے دبایا چھوڑ دبایا اور مڑو گے مڑو گے اور کھا لیا یہ نہیں جانتا ہے اپنے رب کی ہاں حکمتوں کو یہ نہیں جانتا جانور جانور اور دوسرے کیا ہے جانور میں بوئیم من شہین اللہ یسفق و بحمدی ولیکن لا تفقون نا تسلیح ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اس کے حمد سنا کر رہی ہے اور یہ انسان اس سے بھی غافت یہ انسان اس سے بھی غافت کون کیا جانور جب کوئی عذاب دنیا میں آتا ہے جانوروں کو پتہ چل دیا پہلی اگر زرزر آنے والا ہے جانوروں کو پہلے پتہ چل دیا اگر قبروں میں عذاب ہو رہا ہے جانور کے پاس سے گزرے انہیں عذاب نظر آ گئے آگے یہ کہنا کہ بھی انسان اتنا بڑا شعور والا ہے اتنی بڑی اقل والا ہے کہ بھائی یہ بڑی بڑی ایجاد چیزیں ایجاد کر رہا ہے کیسے ہندہ کپڑے کیسے ہندہ ہاں اور جوٹ دبوں میں پھر بھر کے اور کیسے ہاں اس کے سلک کے کپڑے بنا کر کے اور مختلف چیزیں ہاں مشینیں یہ ہے اور وہ میں کو جانوروں نے وہ چیزیں بنائی کہ آج تک انسان بنا نہیں سکا یہ بھی سوچا کبھی یہ ساری ایجاد والے اور یہ سارے سائنس والے اور یہ سارے مفقرین اور مدبرین اور مصقفین یہ سارے مل کر بنا نہیں سکا وہ بھی کبھی سوچا نہیں لیشم کیرہ بناتا ہے یہ اب بنا گا ہے لیشم نہیں ہاں ایسا لیشم بنا بنا آج تک کسی نے ایسا ہی دنیا مطلب کہ لیشم کیرہ جیسا ریشم بنا دیا ایسا ریشم کسی نے اصلا بنایا مکی نے جیسا شہد بنا دیا ایسا شہد شفاؤن للناس بنایا کسی نے فری ہے شفاؤن للناس اور جو شہد بنائیں گے اس میں شفاؤ کیا اور بیماریاں ہو گئے اور مکی کا بنا ہوا شہد ایسا کہ جس کے اندر شفاؤ ایسا شہد بنایا کسی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اس کی قدرت ہے تو میں ہی عیرت کر رہا تھا خیر بات یہ ہے کہ بھئے ہم اس دعوت کو سمجھیں جس کی وجہ سے ہمیں پشو پیش ہو رہا کردد ہو رہا کہ ہم اس میں وقت لگائیں کیسے ردد ہو رہا کیونکہ اس کی منافع ہمارے پر کھلے لیں ایک نفع بڑے حضور جی نمبر اللہ مرکدہ مانا علیہ صاحب نمبر اللہ مرکدہ نے فرمایا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس کا نفع نظر میں آئے اس میں اپنا وقت کیسے لگائے نکانا مشکل اور اس کام کی فطرت یہ ہے کہ جب تک اس میں لگے نہیں تو نفع نظر آتا یہ ہے مشکل جانا اس دعوت میں ہم اب آگے قدم اٹھائیں اب یہ بچوں والا قدم کب تک چلے گا اور بچوں کی طرح کہتے ہیں کہ ہم پرانے ہو گئے اور پھر وہ لگنے بھی لگے ہم غصر میں جانتا ہوں وہ کہہ ہم غصر میں جانتا ہوں وہ کہہ غصر میں جانتا ہوں اور جانتا ہے ایک بھی لگنے اور پھر بلکل ایسی مثال ہو رہی ہے کہ ایک گاؤں میں بچالے ہاتھی کو نہیں جانتے تھے کہ ہاتھی کیا بھی اور انہوں نے جو سردار بنا رکھا تھا گاؤں کا وہ سردار بھی نہیں جانتا تھا آنگر بھائی آج اس زمانے میں اور پہلی سے چلی آگی کچھ کہ جس پہ مال زیادہ دیکھا اسی غصر زیادہ گنایا کہ وہ سب سے زیادہ بیعقوف ہو اسی غصر زیادہ گنایا کیونکہ اس میں کچھ شیطانی خربیں اور مقر شیطانی زیادہ ہوتے ہیں مال کے زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ سب پچھا جاتا ہے تو گاؤں میں ہاتھی آگیا تو لوگوں نے دیکھا یہ کیا جانور ہے چلو اپنے سردار کے پاس چلو ہم تو جانتے نہیں سردار ہمارا بڑا آسم میں وہ اتائے اور سردار کو لائے بلا کر کے کہ یہ جانور کیا ہے نہ بیعقوفہ تو بھی زیادہ گنایا اور گھر ڈال کے دیکھ لو اگر اس نے کھا لیا تو خرگوش ہے اور نہیں تو خرن ہے ہی تو ہے تو میں نے دوستوں اٹھدو وہ کھا لیکن خدا کو نہیں جانتے اور ہر ایک کہتے میں جانتے خدا کی خدرت کو نہیں جانتے خدا کی غیبی نظام کو نہیں جانتے خدا کی سنت کو نہیں جانتے ولن تجدل سنت اللہ تبدیل کیا ہے وہ سنت ہم جنت کو نہیں جانتے دوستوں کو نہیں جانتے سن رہے ہیں لیکن جب دعوت میں کچھ قربانی دے کر چلیں گے کیونکہ دعوت چاہتی ہے قربانی کو اور پہلے قربانی یہ ہے کہ جب اس میں نکلیں گے تو ہمیں اپنے کچھ نقصانات نظر آئیں کاروبار کا بھی بچوں کا اور چیزوں کا راحت آرام کا یہ کچھ نقصان اور یہ لازم ہے کیونکہ اللہ کے راستے ہیں انبیاء کے راستے پر چلے ہیں انبیاء کے راستے پر چلے ہیں یہ چیزیں نہ آنا ہے تو انبیاء کے راستے ہی نہیں گوب اتنی درجے کی نہیں آئیں اللہ تعالیٰ ہر دمانے میں تو قدر ایمان کے آزماتے ہیں لیکن بھائی راستہ تو وہی تو کچھ نقصانات نظر آئیں اللہ اس گھاٹی سے نکل گیا اور پرواہ لے کیا اور کہا کہ میں اپنے رب کے حقم پر ان سارے نقصانوں کو برداشت کرنے کے لئے تیار پھر اس کے دعان میں ملامتیں لوگ ملامت کریں رشتہ داری ملامت کر رہے دوسرے بھی کہلے دیوانے ہیں جس طرح سروپے اٹھائے پھرتے ہیں اور مختلف لوگ فخرے کسریں ہیں اور ان کو بھی برداشت کر گیا کہ بھئی یہ شقرے تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ راستہ صحیح ہے کیونکہ اس راستے پر انبیاء پر یہی شقرے کسے گئے معلوم ہوتا ہے میں صحیح راستے گا اگر یہ شقرے نہ آئیں تو معلوم اب تردد ہے کہ ہمیں راستے پر بھی ہوئیں اگر یہ نقصانات نہ آئیں تو تردد ہے کہ میں صحیح راستے پر بھی چلا رہیں باقیہ سرکالت جہاں صحیح راستے پر بھی چلا رہیں تاردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آپ کے صحابہ کے راستے پر ہوں گئے نہیں یعنی اُس زمانے میں تو اتنا مزاج بن گیا تھا مردوں اور عورتوں کا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی بیوی جو آتس میں بڑی مخدر بیوی کو خامن سے خامن کو بیوی سے بہت مخدر اور ایک دوسرے کے لئے وفادار جانے ساتھ ایک دن کہنے لگی بیوی بیٹھے بیٹھے کہ مجھے تو تردد اور میں تمہارے نکامیں نہیں رکھا تو اُس نے کہا کہ اے اللہ کی بنتی کوئی میرے سے کوئی بات دیکھی کوئی غلط بات دیکھی تیرے خدمت میں کوئی قصور آیا تخصیل آئی کیا آیا کیا وجہ انہوں نے وجہ کچھ نہیں انہوں نے تلق سا تو سمجھائیں آخر کوئی وجہ جو نہ وجہ کچھ نہیں بغیر وجہ بس ترہ تو یہ دیکھائے انہوں نے کہ اس تو خصے میں ہے چلو گھر سے باہر سکھیں وہ گھر سے باہر سکھیں گھر سے باہر سکھیں جا رہے تو تو ان کے ایک چھوکڑ لگی لگا اور پیر کے انگوٹھے میں یا انگولی میں خون جاری ہوگا ہے اور وہ گھر واپس آئے خون دھونے کے لیے پٹی باندھنے کے لیے جب گھر واپس آئے آ کر کے خون دھویا پٹی باندھنے میری نے کہا بس اب نہیں مجھے تلق شہیئے بس میرا مسئلہ حل ہو گیا میرا کیا مسئلہ حل ہو گیا میرا مسئلہ حل ہو گیا میرا جو مجھے شک تھا وہ زائر ہو گیا کیا شک تھا تھا میں نے کبھی تیرے سر میں درد نہیں دیکھا جب سے شادی ہوئی تجھے بخار نہیں دیکھا کوئی تقدیب نہیں دیکھے تو مجھے یہ شک ہو رہا تھا تم منافق تو نہیں میں ایک مومن کے نیچے ہوں ایک مومن کے بیوی ہوں یا ایک منافق کی بیوی یہ مجھے طرد ہو تھا کیونکہ مومن کو تو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے گی یہ تو مخاری کی روایت ہے اللہ عراض اللہ علیہ و خیرین یوسیم منو مومن تو ابتلا کے دوسری حدیثوں میں میں آیا مومن تو کبھی بچے کے بارے میں کبھی بیوی کے بارے میں کبھی مال میں کبھی جان میں ابتلا میں رہتا ہے تاکہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ دنیا ہی نہ ہو جائے اور آخر تو مومن جان پہ تھے مزاج اور تک جان پہ لیکن آج ہم نہیں ہم نہیں دنیا کے بارے میں دنیا کے حاصل کرنے میں مرک کے حاصل کرنے میں چاہے جتنے تکلیفیں آ جائیں چاہے جتنے دکانوں کے کاروبار کے مخصان ہو جائیں کوئی پروا کرتے ہیں ہاں پروا نہیں کرتے ہیں ہاں ملک ملنا چاہیے ہاں چاہے دکان جائے سے جائے اچھے بیوی ملنا چاہے بچہ مرے کوئی مرے بس مرک مل لیا اور مجھے مال مل لیا دنیا ہی مزاج ہے ہمارا مزاج ہمارا دنیا کا ہے دین کا نہیں ہے اسی واسطے دنیا کے لیے سب کچھ قربانی آسان اور سارے انسانت برداشت کردینے آسان ہر لوگوں کی ملانت برداشت کردینے آسان اللانت برداشت لیکن دینی جب مزاج بنے گا تو ہر کے لیے ساری بات سوچا ہے آسان دین کے لیے سب نقصان برداشت کردینے صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی مزاج کہ دین کے بارے میں جو بھی نقصان آجائے اس کو نقصان نہیں سمجھا کہ کہا یہ نقصان نہیں نفع ہے ہاں دالے کا دالے کا مال لگا کے نفع کا سعودہ ہے حضرت صحیح رومی جو مکہ مکرمہ سے چلنے لگے کاشروں نے ان کا زبردستی اور کہا کہ ہمارے ملک میں کمائے ہمارے شہر میں کمائے اس مال پر لے گئے جاؤ مال دیتا ہوں اور اپنی باندھی بھی اندیتا ہوں بس میرا راستہ چھوڑ مال دے دیا چلے آئے خوش خبری سنی آکی سرکاریں بجاں سید القانن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بڑے نفع کا سعودہ کر کے آئے بڑے تو ہم نفع نقصان کو نہیں جانتے ہیں اللہ کی راہ میں یہ اگر نقصان ہو جائے وہ نفع ہے اور دنیا کی راہ میں اگر نفع ہو جائے وہ نقصان ہے لیکن یہ ہے مشاہدے سے خیر کی طرف یقید کیونکہ نقصان کے پیچھے اللہ نے نفع چھتا رکھا ہے اللہ علیہ وسلم ہسرہ کی یہی میں نے ہاں اللہ یہاں جب مسجد اللہبی آج سے کوئی ایسے ہو گئے ہوگا ٹھائی سال مسجد اللہبی کے بڑھانی کا جب مسئلہ آیا تو لوگوں کے مکانات آئے لوگوں نے توڑ کر کے مسجد پر پڑے گی تو لوگ رونے لگتے ہیں تو اس سرس کرنے لگے جب مکان اور ہزاروں مکان کیونکہ تم محجد پڑے گئے لیکن جب اعلان آیا کہ جس کا مکان دس ہزار کتھا اسے ایک لاکھ دن تو سالیں ہس رہے تھے اور ہر ایک دوسر تمندہ کر دیتے کہ میرے مکانہ جبت اچھا جنہوں کے چھوٹے چھوٹے مکان کچھے تھے انہیں کوٹھیں بن گئے زمانے نے کوٹھیں بن گئے ہاں کہ اس سے مکانہ جبت اچھا نوڑے لگے اور ہم نے پتاکہ کہ اللہ نے کیا ہے کہ نفر رگات تو اسے مکان بیا ہاں ہمارا مکان ہلاکی مومن کو اگر مسجد میں مکان آجا ہے تو شونا چاہیے ناراب جو رونے چاہیے مگر آجا مسلمان اسلام کی عزمت جانتے اسلام تو اس لئے میرے دوست و بزرگو اس دعوت کے راستے میں ہم چار گھاٹیوں کو پار کر لیں تو پھر یہ دعوت اپنے منافع ہمارے اوپر پھر اللہ تعالی پھر اللہ تعالی پہلی بھاٹی جو آ رہے گی وہ اپنے کاروبار کیا ہے اس میں نقصانات نہیں رہے ہیں تھوڑے سے تھوڑے سے زیادہ نہیں آپ مجھے وہ اللہ تعالی کو جانے کے یہ زیادہ پرداشت کہاں سکر سکیں صحابوں کی تھوڑے تھوڑے پرداشت کرنے تھر کچھ ملامت ہے کہ گھاٹی آ رہے گی لوگ ملامتیں کریں دیوانہ کہیں آگل کہیں تھر تھر تیسری گھاٹی آ گئی وہ آئے گی آہ راستے میں تک لکھیں راستے میں تک لکھیں کہیں بخار آ گیا کہیں بھوک آ گئی کہیں پیاس آ گئی کہیں سوائے کو نہیں ملا کہیں سکتی آ گئی کہیں گھر میں آ گئی جب بچار ہے رات بچار پتہ نہیں باہر سونا ہوا گا سردی گا ہاں جبیلی بھی نہیں ہوگی یہاں تکلیف ہے کچھ تھوڑی اسی تکلیف ہے پھر چوتھ ہی گھاٹی آئے گا خوف پھر آئے گا خوف پھر آئے گا خوف جسی لیے ترتیب بار بیانت کیا ذہنے پہلے آہم کو پھر اس سے کم تو پھر اس سے کم پھر اس سے کم خوف پھر نیچے بھٹھیں پھر جیو کیونکہ خوف بیانت کو سب سے بڑا آزاب خوف سب سے بڑا آزاب خوف سب سے بڑا آزاب خوف خوف جس قوم پر خوف تاری ہو گیا و قوم ختم ہو گیا جس سخت کمDI کا موقع به خبر مقابل جا سب سے پڑا answer مقابل جا میل کبار Active من اندرسولہ میں ملین کا مقا تو خواب ان کا پہلیلہ تھا جو مقابلین آیا تو ان کا سردار نابینہ ہو گیا تھا اور گوڑھا ہو گیا یہ فتحات ہے ہمارے سے چار ہزار تائیس میں لے تو انہوں نے اپنے اس سردار کو موطل کر کے کہ پھر نابینہ بھی ہے گوڑھا بھی ہے یہ کام نہیں کر سکتا ایک نوجوان کو سردار بنا لے اب نوجوان نے حکم یہ دیا مسلمانوں کے مقابلے میں جانے کیلئے کہ اپنی بھیڑ بکریاں بیوی بچے سونا چاندی جو تمہارے گھروں میں سب ساتھ جنوں ناظر جنوں اگر سب ساتھ کیوں اس لیے کہ جب یہ سارا سامان پاس ہوگا جن میں تو اس کی محبت کی وجہ سے بھاگے ہی ہیں اگر ہم بھاگے مقابلے سے تو بیوی بھی گئی بچے بھی گئے مال بھی گیا دھن بھی گیا دولت بھی گئے بکریاں بھی گئے گائیں بھی گئے جن بھی گیا اس کی وجہ سے جمع رہے ہیں اگر کسی دلیل ہے صحیح مطلعہ تو صحیح ہاں اس ناجوان کے دلیل کچھ ہے پکی پکی ہے ہاں تم لوگ ناجوان ہو اس لیے تم تو پکی نظر آگے یہی میں اندازہ لگانا چاہتا کہ تمہارے دماؤں میں دلیل کچھ ہے پکی ہاں تو اس لیے یہ دلیل بھی کہ جب یہ ساگ کچھ ساتھ ہوگا مال دولت سونا چاندی بیوی بچے دن دولت تو تمہارے قدم جمع رہیں گے اور تم بھاگو نہیں اس بوڑے لے کہا کہ یہ تمہاری بیوکوفی ہے کہ تم یہ ساتھ لے کر کے بلکہ تم یوں کرو انسائی جنہوں کو اپنے گھر پہ چھوڑ کے جاؤ دو ہاتھ سے خالی نہیں یا تم فتح پاؤگے یا شکست اگر تم نے شکست پائی تو بھی تمہارے ساتھ چیزیں محفظ میں محفظ ہے نہیں اور فتح پائی تو بھی محفظ تو اس نوجوان نے یوں کہا سردار نے کہ اس کی طاقل سکھ جاگی ہے پھرا ہے جانتا نہیں تو ان کوئر نے کہا یاد رکھ جب بہادر کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے تو بہادر نبی کو دیکھتا ہے نمادو دیکھتا ہے وہ صرف اپنی جان کو بچھا یہ اس کوئے لینی کہ یاد رکھ جب بہادر کے دل میں خوف آجاتا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا ہے نبی کو نماد سنا چاہیے ہی ہو سنا چاہیے وہ لے کے تو آگے انہوں نے کہا بھئی اس کی تو گوڑے کی ہڑیاں گوڑوں کی کون سنے ہاں وہ تو جوانوں کا جب دور آ جاتا ہے گوڑوں کہتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں حالانکہ تجربیہ تجربیہ کار وہیں ہی ہوتے ہیں جس کے بغیر چلنا نوجوانوں کا یاد رکھے بھٹک جانا ہے راستہ جسی لئے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنا نامی نوجوانوں کی حکومت حدیث سنایا نوجوانوں کی حکومت سے پنا نامی چونچو لے کر کے آئے سب کچھ اور جس وقت میں قصہ ہی سنویا ساگلہ بس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو حضیم گھیجے کے دیکھ کے آؤ دسپون کی طاقت اور تعداد کیا ہے انہوں نے آکر کے خبر دیں کہ چار ہزار کی تعداد ہیں اور ان کی بھیر بکنییں مو بیوی بچے سونا چانے سر ساکھ لیں آرمائے انشاءاللہ کل کوئی اثر تمہارے لئے مالا ہونی مطلب صبح چنانچو یہی ہو کہ جب ان کے اوپر خوف تاری ہوا نہ انہوں نے بیوی کو دیکھا نہ مان کو دیکھا تو چھوڑ گئے اپنی جان کو بچا کرنے گا اور سارا خاتمہ تمہیں عرض کر رہا تھا میرے دوست ہم نے اس دعوت کو سمجھا ابھی تو ہم اس دعوت میں بچوں کی کرے کھیل کرے چل رہے ہیں اور دردتے ہیں کہ میری دکانی تو کوئی نفصان نہیں آرہا اور میری ملازمت کوئی ضروری پڑھ رہی اور میری بیوی پہ تو کوئی نفصان نہیں آرہی ابھی تو ان چار طرف پہ ہم دنیا کے نقشوں کو بچاتے ہوئے اور ان کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی وجہ سے میری دنیا پر ضد نہ پڑے تو یہ راستہ انبیاء کا یہ صحابہ کے راستہ میں ان کی دنیا پر ضد پڑی اور میری دنیا پر ضد نہ پڑے ان کے بھی بچوں پہ تو فاقعہ آگئے اور میرے بھی بچوں پہ نہ آگئے حالا ہوتا ہے راستہ ابھی ہم نے وہ راستہ نہیں دیتا جب اس راستے پر پڑے گے ہمارا دل و دماغ اس سے ہٹ جائے اب یوں کہیں گے جو بھی کچھ اس راہ میں آئے گی وہ اللہ کی رحمتوں کو دانے کے لئے آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے اولوں کے لئے مرکوں کے لئے ہدایت کے فیصلے کرانے کے لئے آئے گی ہدایت کے فیصلے کرانے کے لئے یہ راستے کی منزلیں انبیاء علیہ السلام کی منزلیں ہیں صحابر اللہ تعالیٰ انہوں کی منزلیں ہیں ان منزلوں پہ کو گزرنا ہے اور جو گزر جائیں گے چہے وہ تھوڑی ہی سے ہوں جادود جادود کے سمیدے کیوں تھوڑے سے بچ گئے انہوں نے امتحان لیا راستے میں اس بات کا کہ دیکھو نہر آئے گئے اور پیاس سخت لگے گی اور امتحان یہی ہے کہ جو اس نہر کا پانی پی لے گا ہمارے ساتھ میں لے چل سکے گا اور جو پیاس پر صبر کر لے گا اور دبا لے گا بس وہی کامیار ہوگا تو تھوڑے سے باقی رہ گئے نہیں جو سب نے پانی پی کے بھائیں گھٹنے بیٹھ گئے ہاں بھائیں گھٹنے ٹی کے بھی سب تھوڑے سے باقی رہ گئے اور اللہ تعالی نے ان تھوڑوں سے وہ بڑی شرمت والے قام کو جا کر کے عمال کھا کے قام کو جا کر کے فتح تو میں نے دو سب نے گا جو کہاں اگر اسباب سے اگر اسباب سے دین کے کام سارے ہو جائیں تو خدا کی قدرت پر ایمان یقین کے کوئی معنی نہیں رہتے جو اللہ تعالی اپنی قدرت پر ایمان لانے کے لیے ایمان بڑھانے کے لیے اسباب کو کم کرے گا کہیں توڑے گا کہیں توڑے گا کہیں کم کرے گا جیسے ہنین کے موقع پر ہنین کی جم میں بارہ ہزار تھے مسلمان کس نے تھے اللہ نے بارہ ہزار کو بھگا دیا چار ہزار کے مقام بھگا دیا اور تھوڑے سے جب باقی پھر بعد میں جمع ہوئے تھوڑے حصے سے چار ہزار کا شکل دی بارہ ہزار سے نہیں اسباب کو کم کرے کہ ان کا یقین اسباب کلایا ہے دادا اسباب کو کم کرے اور پھر تھوڑے سے لکھا تو میرے دوستوں ہم دعوت میں ابھی لگے ہی ابھی تو لگنا چاہ رہے ہیں میں خود انسی میں ہوں میں اپنے کو مستثمہ ہی کر رہا خدا کے قصد ہم سمجھیں ابھی دعوت میں لگے ہی ابھی تو بچوں کی تیرے چل رہے ہیں جب ہمارے اس میں چلتے چلتے ہمارے مشاہدے سے نگاہ غیر کی طرف بدل جائے پھر اس دعوت میں داخل ہو جائیں اس کے میدان میں داخل ہو جائیں پھر یہ اس میدان میں داخل ہو جائیں جو سرکار دو جہاں سیدھل کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت والا میدان ہے دعوت والا ہے جس کی مثال ایسی سنیں لیکن سواب اسی دن میں لہا ہے یہ پہلی منزلیں ہیں یہ علی بیتے ہیں تو بچہ پہلے تو علی بیتے ہی پڑتا ہے لیکن جنہیں قرآن شروع کرتے ہیں اس کا بلال بیتے ہیں بٹھائی بٹھائی گئے آج اب بلال بی آج بچے کا قرآن شروع ہو رہا یعنی الحمد شروع الحمد تو بہت دیر میں شروع ہو جائے تو سارے بیتے ہیں سارے تختیات ہو جائے کیوں ہے سارے تختیات ہو جائے اور پھر وہ ایک ایک دو دو یعنی جب جوڑ کے بھی اور تنتین لازد جوڑ کے بھی وہ تختیف پڑھ لیں علی بے علی بے زبر اب اور تیرے بے زبر تب یہ سارے تھی پھر اس کے باروک ہے بھئی اب اب قرآن شروع ہو گا یعنی الحمد سے قرآن شروع ہو گا آج الحمد شروع ہو گا لیکن جن علی شروع ہوا تھا بچے کا سواب ماں باپ کو ملتا ہے اسی دن سے سواب شروع ہو گیا تھا اور علی ف پر بھی دسنے کی ملنے شروع ہو گی اسی لئے حدیث طاق میں آتا ہے من قرآ حرفا بالکتاب اللہ فلہو خسنہ والخسنة بأشن انسالحا لا قلو علی فلا مین حر وَلَاكِنْ خَلِقْ اَلِقْ خَلْ، وَلَا مُنْ خَلْ، وَمِی مُنْ خَلْ، وَمِا مِنْ خَلْ، وَكَمَا قَالَ النَّبیْهِ آلِيسَ کیا جب ایک حرف بولو گے علی ف لام دسنے کیا تو اسی طرح سے ہم جب چلے ہیں ابھی ہماری علی دیتے ہیں لیکن اس پر اللہ کی طرف سے سوال مل لہا ہے اور بڑا عجل مل لہا ہے ایک قدم پر لاکھوں لاکھوں نیکے میں نہیں ایک قدم پر کیونکہ اسی سے وہ راستہ چلتا ہے اس راستے پر پہنچیں گے کہ جو اصل میدان ہے اس پر پہنچنے کے لئے یہی راستہ مگر پہنچنے میں تھوڑی سی راستے میں تھوڑی تھوڑی انتہان کی چیزیں آئیں بڑی بڑی نئے آئیں گے تو آ چکے صحابہ کامل لیمان آ چکے کہ نشکر تبھیلہ تین ہزار کا نشکر دو لاکھ کے مقابلے موتا میں موتا میں جو اردن میں ہے موتا گاؤں وہاں کے میدان میں مسلمان کتنے تین ہزار دشمن کتنے دو لاکھ کوئی سیاست کہتی ہے اور انہوں نے مدد بینی نام مدینے والوں سے کہ وہ حضور کو خبر کر دیں کہ حضور اور بھیج دیں وہاں پھر پتہ جائے گیا دو لاکھ ہیں اور دو لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لئے کچھ اور مدد کی زندت ہے نہیں سیاست کیا کہتی ہے اگر وہاں سیاست فیل یعنی دنیا یہ دنیا یہ سیاست فیل وہ سیاست آور ہے جو جسے آج جانتے نہیں ہم نہ یہ سیاست فیل یہ تو جو کاتل بچ بڑا طلب مسلمان میں بڑا طلب یہ سیاست پتی تیسے پدر کے موقع پر جب رشتی میں معلوم ہو گیا کہیں ہم تو نہ تلوارے لائے نہ امود لائے نہ طاقت لائے نہ آدمیں لائے پانچ سر تلوارے لے کر چلے تھے دو گھوڑے لے کر چلے تھے اور ساٹھ ہونٹ لے کر چلے تھے اور مقامیہ مکہ سے نکل کھڑی ہے ایک ہزار تو عربی عربیر مدینے کی دو ہی منزل تحقی پاس ہی ہیں اور ان کی منزل بہت دور ہیں انہیں آنا ہے آٹھ منزل اور ہمیں ہمیں دو ہی منزل گئے اور آگے دو ہی منزل راکھے مدینے سے لائے سکتے تھے ہمیں آسی کلو چلے دو منزل آسی کلو کی وہاں آسی کلو چلے تو مدینے سے اور نی تلوارے ہیں اور نی موٹ اور نی انسان آدمی لاسکتے تھے اگر تھے خود تھے کیوں نہیں لائے یہ سیاست کہاں گئی فیل ہو گئے نہیں یہ زمانے میں ساری سیاست ہے اس زمانے میں کے حالات پر فیل ہو جاتی ہے کیونکہ آج کی سیاست ہے مشاہدے کو سامنے رکھ کر اور زمانے کی تھی غیر کو سامنے رکھ کر تو اصل میں جب دعوت میں ہم مشاہدے کے ساتھ چلے ہیں دعوت کے میدان میں ابھی ہم مشاہدے کے ساتھ چلے ہیں اپنے پورا خرچہ ساتھ لے تین چلے کو جانا ہے کتنے پون کے دنے پانس پون ساتھ لے ایک چلے کے لئے جانا ہے دو سو پون ساتھ لے کتنے یہ چلے صحابیوں چلے دے وہ تو تین سو آجوں کا سریعہ اور لشکر بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک تھیلی میں جراب چندے کی تھیلی اس میں خجوریں تھی ان کے پاس یہ پورے راستے کا توشہ تھا اور ایک ایک خجور دیتے تھے چوبیس گھنٹے میں ایک ایک آدمی کو چوبیس گھنٹے میں چلو اور ایک خجور کھانے میں آلے گی ایک خجور کام چلے ایک خجور سے پاچلے میں کوئی فوج ایک خجور پا پھر وہ خجور میں ختم ہوگی رستے پھر گوٹلی تھی دوسرے اور درختوں کے پہلے آگے بھی چلتے رہے پھر ایک میں حضرت فیس تھے بڑے سخیر انہوں نے کہا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں میں اونٹ ایک کے دو دھومہ مدینے پہنچ کر واپس میں نے ہاتھ بیٹھو دو انہوں نے پہلے ہی دن تین سو کے لئے تین اونٹ لیے اور ذبق دال دوسرے دن لیے ذبقے تین سو کے دن امیر نے احران کر دیا موٹلی ذبقے جائیں دشمن کی طرح جارے سا تجبہ ہو مستعیات احران ہوگی کسی نے یوں نہیں کہا سارے لشکر میں سے اے امیر ارے ہم رستے میں بھوکے مر گئے تو یہ اونٹ جا کے لڑھ لیں گے بھائی آقل کیا کہتی اس زمانے کی اونٹوں کا پہلے فکر ہو آدمیوں کا لڑھنے والی فوج ہے اے امیر کریں گے تو پہلے فوج کے پیٹوں میں پڑے ہیں اونٹوں کے یہ اس زمانے کی اقل ہے وہ بھی نوجوانوں بھی اور اس زمانے کی کیا تھے انہوں کا دیکھو ہمارے ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے امیر کی اطاعت رکھی ہم سے ہمارے ذمہ یہ یہ کہا کہ امیر سے کھانا ماں کھانا ہم اللہ سے مانگیں گے امیر سے نہیں روزی ہماری اللہ کے اوپر ہے اور اطاعت ہمارے اوپر امیر کی جب اللہ نے ہمیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من عطا عمیری فقد عطا عمی ومن عطا عمیر فقد عطا جس نے میری امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی زیادہ ہمیں امیر کی پوری اطاعت کریں گے اور اپنی سوالیوں کو زبا نہیں کریں گے چاہے ہم بھوکے مردے ہیں چلے 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 جب اس بات پر یقین آ گیا تو آ گئے بڑھے تو اللہ تعالیٰ سمندر کا کنارہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی سمندر سے پھے کی باہر وہ اتنی بڑی تھی وہ مچھلی کہ تین سوالیوں نے بخاری کی روایت کے اطراز اٹھارہ دن تک کھائی ختم نہیں ہوئی اور بحقی کی روایت کے اطراز ایک مہینہ تک کھائی اور ختم نہیں ہوئی یہ رزق آیا کہیں بڑھایا کہ جب یہ دیکھا کہ امیر تو رزق اللہ سے مانگیں امیر سے مانگیں اور اگر امیر سے مانتے لئے رزق آیا ایک ہے مخلوق سے مانگنا ایک ہے جب مصیبت آجا جب ضرورت آجا خالق سے مانگنا اذا سعلت فسع للہ واذا ستعنت فستعن تو جب جعوت میں چلتے چلتے ہم اس درجے پر پہنچ جائیں کہ ہماری ہماری طلب اور ہمارا سوار مخلوق سے خالق پر آجا ہے تو جعوت کا میدان شروع ہوگا اے بات سمجھا آئی نہیں ابھی تو ہم امیری کو الزام لے دیتے ہیں ساتھیوں کو الزام لے دیتے ہیں بھی جنے والوں کے لیے جانے والوں کو کہ تک کوئی علاقہ تو ایسا تھا اور ہمیں بھیج دیتے ہیں اس علاقے میں مرنے کیا باستے ہیں ابھی تو وہاں جینے کے لئے جا رہے ہیں واپس آنے کے لئے اور صحابہ جاتے تھے مرنے کے لئے ضمیر آسوان کا فرق ہے وہ واپس کے لئے جا رہے ہیں وہ مرنے کے لئے جا رہے تھے وہ تو یوں کہہ رہے تھے اوروں کے دیجئے یہ پیغام زندگی میں موت ڈھونٹا ہوں اللہ کی راہ میں تو ابھی میلان وہ شروع ہوگا جب ہم اللہ کی دعا میں مرنے کی نیت لے کر چلیں اور میلان جب شروع ہوگا جب ہم اسبات پر نگاہ کر کے نہیں چلیں گے کہ میرے جیب میں پیسے کتے لیں صحابہ کوئی نہیں چلیں اس پر بن کے چلیں گے اللہ کی اوپر توقع کہ جو کچھ ہے ادھر میں وہ لے لو چھے تھوڑا ہے چھے زیادہ اور اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں چلائے ہیں اور جہاں پڑ جائے گے وہاں اللہ سے مانگیں صحابہ کو راستے میں کھانے کی بھی ضرورت پیش آئے مہیں دعا مانگیں کھانے میں ملیا پانی کی بھی ضرورت پیش آئے دعا مانگیں پانے میں ملیا کیونکہ اللہ سے مانگنا تو جب ہی آئے گا جبکہ اسباب نہ ہو اور جب اسباب موجود ہوں تو اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا اب دیکھیں جو مالزار جس کے خرمے مال لکھا ہو آیا وہ آناد رکھا اور چیزیں رکھا وہ بھی خدا سے نماز دوال روٹے مام تھا ہے کسی کو دیکھا مام تھا ہے اے اللہ میں بھوکا ہوں روٹے دیے ہاں وہ بھوکا روٹے مام ہوں روٹے تو میرا گھر میں اتنے رکھے کھائے بین جاتے مجھ سے اور میرے بچوں سے حالا کے خدیث پاک قدسی میں اللہ کی طرف سے یہ فرماتے ہیں کل لکم جاعے اللہ من عطعمتو فستتعمونی متعنو تم سب ہو کے ہو چے مال لار ہو چے غریب ہو چے فادشاہ ہو چے فقیر ہو تم سب ہو کے ہو مجھ سے کھانا مامو میں تمہیں کھانا دوں کل لکم عال اللہ من قصوتو فستقصونی افسکو تم سب نمگے ہو اللہ جسم احبہنا دوں تم سب کبرہ مامو میں تنبہنا دوں کل لکم دوال اللہ من حدیتو فستقصونی اخدکو تم سب گمراہو اللہ جسم احبہنا دوں تم سب ہدایت مامو میں تنبہنا دوں جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو بھوکے کہا ہے ہمارے تو گھروں میں خوب ہے پاس رکھاوا وہ کھانی ساتھ بغیر بدا ہنا چاہے نہ چاہے نہ چاہے وہ پھر اون جب پلیٹ میں آتا تھا کھانا تھا اور جب ہاتھ میں لکموں اٹھاتا تھا تو منڈک تھا کھا کسی ساتھ جب پلیٹ میں رکھا ہوا ہے تو کھانا ہے جب ہاتھ میں مو کے قریب لے جاتا ہے خون بن گیا کھا کسی ساتھ جب پلیٹ میں رکھا ہوا ہے تو کھانا ہے جب ہاتھ میں لکمہ اٹھاتا ہے تو جویں بن گیا کھا کسی ساتھ بھوکا لیے ایسا بھوکا راک کہ موسیٰ علیہ السلام سے افتجا کی کدعا کر دیں ہم نے خدا کو سمجھا ہے تو جب دعوت کے میدان میں چلتے چلتے میرے دوستوں خدا خدا کو سمجھے نہیں خدا کے خدرت کو سمجھے نہیں اس کی سنت کو سمجھے نہیں اس کے غیبی نظام کو سمجھے نہیں پھر اس کے بعدوں کو سمجھے نہیں اس کی وعیدوں کو سمجھے نہیں اس کی صفات کو سمجھیں پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہجائت کی بارش کریں ہجائت ہجائت پتا فرمائیں پھر ہمیں اپنا راستہ بھی لائیں تو اس کے لئے کہتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم قرآنہ نہ سمجھا وہ تھوکے میں ہے جو پرانا سمجھ رہا ہے ابھی پرانے پنکی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو پیسے جیم میں ڈال کے چلتا صحابہ کی طرح کہاں چلا ابھی تو مدت مقرر کر کے چلتا بیوی کو کہہ کے چلتا گھبرائی ہے میں آر آر چاریس دن کے بعد چار ویلے کے بعد اور صحابہ تو جب رخصت ہوتے تھے گھروں سے تو بیوی بچے وہ یوں رخصت ہوتے ہیں حضر اللہ نے پہنچا دیا یا آ جائے نہیں تو قیامت کے میدان میں ملے یہ اور وہ بھی یوں کہتے تھے جو رونے لگے میدان قیامت کے میدان سن کر کے بچے بھی کہتے تھے ہاں اللہ کے رحمے جاؤ اور اللہ کے دین پھیلاؤ جو ہے جو لگے اور اور ہم میدان میں تم سے ملاقات کریں گے وہ میں خوش ہو رہے ہے قیامت کے میدان کی ملاقات سے بھی بچے بھی او وہ بھی کیونکہ دونوں کی نگاہ قیامت کے میدان پر ہے دنیا بننے یہ ہے غیب پر نگاہ مشاہدے پر بائی نہیں غیب پر نگاہ ہے زیادہ جب ہم بھی یوں چلے گے جب وقت آئے گا وہ یہ حصہ آئے گا جبکہ بھی بچے بھی جگہ رہے ہیں ہمیں دولت میں اور تبلیہ ہمیں جب آئے گا یہ نہیں کہ بھی بچے تھی لگی نہیں اور وہ لگیا اور اس کے دہل میں تو آیا پھڑا بھی بچوں کے دہل میں آئے ہیں جب گھر میں دعوت چلے گی باداروں میں دعوت چلے گی محجدوں میں دعوت چلے گی سڑوں کو دعوت چلے گی کارخانوں میں چلے گی فیکٹروں میں چلے گی ہوائی جہادوں میں چلے گی پانی کی جہادوں میں چلے گی سارے بشاغل میں اور سارے محلات میں جب دعوت چلے گی اور رات کو بھی چلے گی اور دن کو بھی چلے گی اسر میں دد ہو رہا تو بھی دعوت دے رہا بخار ہو رہا تو بھی دعوت دے رہا چارپے میں پڑا ہے تو دعوت دے رہا اور شفاقانیاں پڑا ہے دعوت دے رہا ہے جب اس طرح سے دعوت چلے گی تو پھر لائف کے فیصلے آئیں سمجھے رہے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں اب آپ کے سامنے جو مجمع آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کھیج کر گئے چاہیے کسی کے لالے کی بس کی بات نہیں ہے اب تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے چلو لا آتے ہیں اور اس مجمع سے محبت پہلی بات ہے محبت کہ اللہ کی راہ میں آئے یہ میرے رب یہ میرے رب کی راہ میں آئے اور یہ مجمع یوں نہ کہہ کہ ہم فرا کے مہمان بن کے آئے اب یہ بیوز بری والوں کے مہمان ہیں نہیں ہم اللہ کے مہمان ہیں ہم کسی مہمان ہیں ہاں ہمیں کوئی تکلیف ہوگی ہم نے شکایت کریں گے ہم کہیں گے اللہ کی راہ میں آئے نہیں برداشت ہوگی اللہ سے مانگیں اے اللہ میں کمزور ہوں میں اس تکلیف کو اے اللہ تو ہی دور کر دیں ان سے نہیں کہیں گے ہماری تکلیف کو دور کر دیں تو ہم اوروں کے لئے لئے آئے ہم اللہ کے لئے آئے اپنے لئے ہدایت کے دروازے پھنوانے کے لئے آئے ہدایت کے راستے پر پڑھنے کے لئے آئے ہم کسی کے مہمان نہ سمجھے آپ نے خائدہ سمجھے نہیں جو حالات آئیں خود برداشت کریں اللہ سپنے تعلق قائم کے اور اس انہی حالات میں اللہ کا تقدر ملتا ہے اور اللہ سے واسطہ آتا ہے اور دعاوں کے طاقت بڑھتی ہے دعا والے بنتے ہیں پھر دوسرے بات یہ ہے کہ بھائی اپنے آفات دعائیں ہیں ادھر ادھر سڑکوں پر یا اور چیزوں میں دنیا کی باتوں میں نہ گزارے یہ آفات بڑے قیمتی ہیں ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہیں اللہ کی راہ کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دماغوں کو دل و دماغ کو اس پر لائیں کہ یہ یہ ادھر کا درازہ پھلے کیسے اور یہ پورے آلم پورے آلم یہ اللہ کو پہچانے کیسے اللہ کے سامنے سر پسجد کیسے ہوئے اور اللہ کی رحمتوں میں کیسے آئے یہ دوزق کے راستے جنت کے راستے تو کیسے آئے یہ دلوں دماغوں ہمارے سوچ رہے ہیں کہ ہم پورے آلم کے لئے رحمت ہیں رحمت اللہ العالمین کے امت ہے امتی ہے نہیں تو امتی جو وہ ذہمت بنے آزاب مرمت اللہ العالمین کا امتی کیسا ہو میں شیر کے بچے شیر ہوتا ہے بھیڑیا یا لومڑی کیا ہوتا ہے ہم ذہمت کیسے بنے پورے آلم کے لئے ذہمت کیسے بنے آج ہم ذہمت اور آزاب بنے ہوئے ہیں بھائی بھائی کیلئے آزاب ہیں پراسی پراسی کریں ہم رحمت کیسے بنے وہ بنیں گے اخلاف سے لہذا ہمارے اخلاف کیسے بلند کہ ہم دشمن کو بھی ماف کرنے والے ہیں اور ماف ہی نہیں بلکہ احسان کرنے والے ہیں دشمن کو بھی احسان کرنے والے ہیں یہ دفع بلدتی ہے احسر یہ ہمیں ہکم ملے ہاں تعالی ہکم ملے لیکن صعب اللہ کی ہے فائد اللہ بینکا و بینہو عذابا کہ انہو ولي حمید ایسا ہمڈا تعالی ہمڈا ہے اللہ جنہوں کو پھر دینے والا کہ دشمن کو دوست بنانے کا تعالی ہمڈا ہے کہ کیسے ہی دشمن ہوں تو اس کے ساتھ احسان کر تو تیرا دوست ہو جائے تو ہم اس سارے عالم کو کیسے احسان کریں تاکہ یہ سب ہمارے دوست پیارے بن جائے اور پیارے تو وہی بنیں جو اللہ کو پیارے بنیں جو اللہ کے در پر جھکیں جائے اور اللہ کی ماننے یہ پھر یہ ہو یعنی پہلے نیت سارے پورے عالم پہ رہے پھر یہ کہ یہ جو مجمع آ گیا ہے یہ مجمع سب دین کا دائی بن کے جائے کوئی دیکھنے کے لئے بھی آ گیا وہ بھی دائی بن جائے اسے بھی دعوت کا جذبہ پیدا ہو جائے وہ بھی دعوت کے میدان میں اتر جائے وہ اتر تو گیا اب یہ تو گھر سے گھر آیا ہے اور یہ تو سن کر کے آیا کبھی تبلیہ کا استمہ ہو رہا ہے یا کچھ اور سن گیا ہے ہاں سے ہاں سے دعوت کی ملان میں آیا ہے ہاں سے دعوت کی ملان میں آیا ہے میں دنگلہ درش میں ایک گزرات کا گیا ایک شخص ہے وہ یہ کہہ کر کے گیا کہ بس میں دعا رہا ہوں اور بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھئی قبول کر لیا مجھے بھئی قبول کر لیا مجھے بھئی مجھے انتخال ہو گیا بھرے مجھے میں اس لئے میرے دوست کو گزرگو یہ ایک اور یہ جو مجھے آیا رہا ہے ان کے اوقات ہم اس طرح سے صرف کرائیں کہ ان کے اندر دعوت کا ذہن اور دعوت کا جذبہ بنتا سکتے ہیں یہ ہمارے ایک کا فکریہ ایک اور ناو کے اکلام کرتے ہوئے ان سے محبت کرتے ہوئے ان کے خدمت کرتے ہوئے ان کے ذہنوں پر ضراب دعوت کو اور اللہ کے عوامر کو اور اللہ کی محبت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور حضور کے طریقوں کی محبت کو کس طریقے لائے اور یہ کسے دعی بنے تاکہ وہ طریقے یہ دنیا میں حضرت اکھر ہاں تاکہ اللہ کا محبوب بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائے کیا میں کروں گا جی انشاءاللہ اگر میں کون کو چاہتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حضی اللہ باخر چار منہ نگت اور پوری زندگی جان مال کے ساتھ انشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور بولے بھئی فرمایا بھئی جلد جلدی بوزاتے جائیں کیا نام آمد حفیز صاحب چار بات اللہ سبی آن یہ اور فرمایا بھئی جلد جلدی بولتے جائیں یہ بھئی لکت کی مال ہے بھئی لکت دانے بولے بھئی بھئی بیٹھے رہے کو دوس ستے رہی بھئی سب دوس میری رکھے جب تک دعا سب دوس بھئی بجھے سب دوس میں دوس بیٹھے رہی ہاں جی فرمایا بھئی اور لکت چار مہینے کے لئے کون دوستہ ہے کپال کی جماعت چار ماہ کے لیے اللہ حبود بکھدائی آجیز آنے والی جماعت میں بولے parce جơ了 کتا کتاالا گست کری ہے چلے والے تین چلاہ کرنے ست اینئے سے بولے سوظ کی جماعت چار مہینے کے لیے اللہ حبود فرمائے اس Caitlinزیانعلان اللہ حبود بکھدائی چونوں бой سے چالہ آسی چار ماہ کی بات اوری بھائی چونوں passes جان چاہر میینے کے لیے بولے تین چلاہ دوست بیٹھے رہے بھائی انہوں نے تین چلا بولا چار آدمی تین چلے کے لیے جا جی چار چار مینے کے میواد کی جواب ہے بھائی ہندوستان چار آدمی چار آدمی اور فرمائے بھائی جلدی جلدی میں اٹھتے جائے بھائی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ ازا پرانے ہیں بہت سی باتیں سے دوست چار مینے کے لیے فرمائے جنہوں نے آج تک چار مینے کے لیے ابھی تک بکت نہیں لگایا بھائی ابھی مولانا نے تفسیر سے بات کی ہماری علم بے شروع ہو جائے اس کے لیے کون ہے جو تیار ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی علم بے جو حیث پوری کرنے کے لیے چار مینے لگت دیتا ہوں کھڑے ہو کے بتائیں بھائی اللہ ہم سب کو قبول فرمائے سب دو دعا بھی کرتے رہے اللہ زمانتے بھی دیں اور اپنے ہاں کو پیش بھی کریں فرمائے بھائی اس کے لیے چار آدمی کے لیے کون تو ہوتا ہے جو علم بے کو شروع کرنے کے لیے جہ سے حضر مولانا نے فرمایا ہماری علم بے جو ہے وہ چار ماہ پہ شروع ہو جائے تو فرمائے بھائی اس کے لیے چار ماہ کے لیے کون ہے علم بے شروع کرنے کے لیے کیا ہمت کر کے بولے بھائی جلدی جلدی کھڑے ہو جائے بھائی اللہ ہم سب کو قبول فرمائے جلدی سے ہمت کر کے بتائیں بھائی آپ نے اتنی بڑی باتیں سنی ہیں حضرات فعبہ اکرام نے کیسے قربانییں دیئے ہیں ہم اے تو بھائی اس قربانی کے لیے نہیں کہا جا رہا صرف علم بے شروع کرنے کے لیے چار ماہ کے لیے بولا جا رہا ہے ہماری زندگی کی تطریب صحیح ہو جائے اور ہم صحیح اللہ کے حقامات کو پہچاندے والے بن جائے اس کے لیے چار ماہ کے لیے کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کھڑے ہو کے بتائیں بھائی اللہ قبول فرمائے کیا نام تھی غلام آدم کان سے بھائی دس طرح سے اللہ قبول فرمائے اور بتائیں بھائی لکھے چار ماہ کے لیے بولے بھائی ہمت کر کے بولے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے دعا بھی کرتے رہے اور کوئی دوست اٹھے نہیں جب تک اللہ تعالی ہمارے دنوں میں بھی اور پوری امت کے اندر یہ فیصلہ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے جو ہزار قربانی ہے کارکے ہیں اللہ تعالی اس سے ہمارے تھوڑی سی قربانی سے اللہ پوری دنیا کے اندر دین کے ہوا کو چلا دے انشاءاللہ دکھتے ہمارے عظم ہوں گے کارکے ہیں اللہ موسیعنی دعوت ہمیں لے کر اللہ پورے عالم مفلنے والے بن جائے اللہ اس دعوت کے عظمت ہمارے دلوں میں مطار دے اللہ اس کے اوپر خرط ترکی کم قربانی کی تیار ہو جائے اللہ اور جذبات ہمیں نسیح ہمارے اللہ ہمارے مزاد بدلے ہمارے دنیا سے آخر کتے بدلنے اور دین کتے بدلنے اللہ ہمارے نگاہوں کو بدلنے اللہ مشاہدے سے غیر کتے بدلنے اے اللہ ہمارے اخلاق دلسلما ہمارے عامال دلسلما ہمارے عبادات صحیح فرما ہمارے امام اقین صحیح فرما ہمارے معاملات دلسلما ہمارے معاشت اسلامی بنا دے اے اللہ ہمیں عالم کے لئے رحمت بنا دے اے اللہ ہمیں خورے طاو سے اس کے رسلنے والا بنا دے اس کے رسلنے والا بنا دے کہ ہم قریب کے لئے برحمت ہوں امیر کے لئے برحمت ہوں اللہ ہم تعجید کے لیے برحمت ہوں کاشتار کے لیے برحمت ہوں اللہ فورے عالم کے لیے ہم رحمت ہوں اللہ ہم تو اپنی دین کی عزمت وطاق ہمارا اپنی قدرت کے نوشے کو اللہ ہمارے دل و دماغ و بشتادے اللہ غیبی غیب پر ہمارا یقین کامل فرمادے